تقریر ہو گئی ٹائم ٹائم فش تقریر فارن پالیسی کہ میں وہ بڑی عزت ہو گئی اور فارن پالیسی جو ہے وہ میری روس کا ذکر ہو رہا ہے روس کے صدر پوتن نے تو ایک انٹریو میں ابھی کہا ہے کہ اس کو جب یہ کہا گیا کہ تم اکیل ہو اس نے کہا نہیں پاکستان کا پرامسٹر آیا تھا اب اللہ رحم کرے کہ یہ جو یہاں پر یہ وہ بھائی آئی ایم ایف پوتن چلاتا ہے ورلڈ بینک پوتن چلاتا ہے یہ جو ابھی گری لسٹ کا یہ فارٹ اف کا فیصلہ یہ پوتن نے کرنا ہے وہ سارے کے سارے اس کے خلاف ہوئے میں خان صاحب جا کے اس کی طرف یہ فارن پالیسی ان کی سعودی شہزادہ نے گھڑی دی گھڑی بیچ دی اگلوں نے پوچھا کہ توشے خانہ وہ اسے گھڑی نکال دو اس نے کہا کہ وہ تو تعلقات خراب ہو جائیں گی یعنی آہ مطلب اندازہ لگائیں کہ آدمی حرار ہو جاتا ہے کس جھوٹ اور کالفیڈنس کے ساتھ یعنی یہ کجیب بات ہے کہ جس جگہ سے جھوٹے پڑے اس جگہ وہیں پہ کھڑے ہو کر فاراں کہنا کہ بڑی عزت ہوگی بڑی عزت ہوگی ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ اب یہ توشل میڈیا پر بتتمیزی ہو آہ شریف خاندان کی خواتین کے ساتھ بتتمیزی ہو شیخ رشید کا بلاول کے بارے میں لبو لہجہ ہو آہ شہباز گل کا جس طرح کا لبو لہجہ رہتا ہے اچھا خود خاتون صحافی جو انکرز ہیں ان کے بارے میں جو ان کے لبو لہجے رہے ہیں مردوں کے بارے میں جو ان کے لبو لہجے نہیں ہیں مطلب یہ بات ہی شروع کرتے ہیں جس طرح سے گالی دے کر بات شروع کرتے ہیں اور یہ اب مجھے اس کی کوئی مثال دینے کی ضرورت ہے دوسروں کی مثالیں دوسرے جانے اور آپ اگر کرنا چاہیں تو گوگل آپ میں کوئی جاپانی لوگوں سے بات کر رہا ہوں یعنی میں کوئی کنیڈا بھی مجھے شمندگی ہے لیکن منڈی بھاؤدین میں جلسہ تھا نون لیگ کا مریم نواز نے جا کے وہاں پہ خطاب کرنا تھا تو آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا ٹرنڈ چلایا تھا رنڈی ان منڈی یہ تھا اب آپ مجھے بتائیے کہ یعنی یہاں سے کسی نے رنڈی کہا ہے بوشرا بی بی کو آج کی تقریر میں بھی اس کی بگننگ یہی تھی کہ وہ عرب و روپے جن اچھا یہ مثال یہ غلط دے گیا کہ روس کے جو بلیرے ارتے انہوں نے یورپ میں جا کے وہ کیا اور دیکھیں فریز ہو گیا اب کہنا کیا چاہ رہا ہے نمو سے کیا نکل گیا یعنی اس کی کوئی بہت پریشانت ہے آج خان صاحب ان کی چہرے سے لگ رہا تھا کہ بہت انٹر پریشن ہے بہت پریشان ہے اور آئے مطلب واعش آئیں اور بیسیکلی اب ان کا جو آگے رہنے کا جو ایک طریقہ نظر آ رہا ہے وہ صرف گالم گلوچ ہے بے پناہ سختی ہے کہ کوئی ریلیف یہ نہیں دے سکے وہ یہ جانتے ہیں اور وہ نہیں دے پائیں گے اس سال میں تو بالکل بھی نہیں یہ بھی ہو جانتے ہیں لہٰذا اب وہ سختی اور گالم گلوچ کی طرف آئیں گے یہی وہ کرتے چلے جائیں گے اور آگے رہی بات تحیقہ دب اعتماد کی بھائی جان یہ نفرت اگر بڑھتی چلی گئی اور یہ نفرت جس طرف جا رہی ہے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ایک کوئی لڑائی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے ایک کوئی لڑائی ہے جو پھر یہ سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کہ جو ملک اس قدر کرائسس کا شکار ہے وہاں پہ اس وقت اس طرح کی سٹرگل کرنا یعنی ایک تو سٹرگل یہ ہے نا کہ آپ پولٹیکل سٹرگل کر کے ویدن دی کونسٹوٹیوشن آپ کونسٹوٹیوشن رائٹ اپنا ایک استعمال کرتے ہوئے ویدن دی پارلیمنٹ آپ ایک نو کونفیڈنس لے کے آتے ہیں یہ آئین کے اندر اس کی اجازت ہے یہ جمہوری طریقہ ہے لاؤنگ مارچ احتجاج جمہوری طریقہ ہے آئین کے اندر اجازت اور میری دعا یہ ہے بس میں سے آگے کچھ نہیں کہوں گا کہ میری دعا یہ ہے کہ یہ معاملہ انہی معاملہ یعنی جو بھی پاکستان کا فیوچر ہے جو بھی شکل بننی ہے اس کے فیصلے جو ہیں وہ آئین کے اندر ہو جائیں تو ہم سب کی بچتا ہے لیکن اگر اس میں کچھ بس یہ اب یہ کہیے کہ یہ مطلب یہ کہ اگر آئین کو توڑا گیا تو شاید بہت کچھ جائے گا چلیے اس طرح سباک کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے حالات یعنی یہ ادر دین دس پولٹیکل گالم گلوچ اور یہ میڈیا کی گالم گلوچ اور یہ سب اس کے علاوہ ایک اور حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے پاکستان بہت تیزی سے دنیا میں تنہا ہو چکا ہے جو آخری ہماری تنہائی پہ مہر لگنی تھی کلی ٹھکنی تھی وہ یہ صدر یہ جو وزیعظم کا دورہ ہے روس کا اس نے لگا دی ہے جس کو یہ اپنی تغریر میں آج ڈیفنڈ کر رہے تھے اور اس کا کوئی آگیا نا اگر ہم مثال کے طور پر کوفاٹف سے ہمیں مزید کوئی وہ بلیک لیس میں پھیکنے یا کوئی اور ہو گیا تو خان صاحب نے ایک اور تفرید کر کے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں آپ میری غیرت مندی دیکھیں آپ ایک مضبوط لیٹر مضبوط لیٹر گیا اور امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا مغرب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور قومیں خودمختار ہوتی ہیں میں خودمختار ہو کے میں گیا اس کے پاس اور میں نے دنیا کو ٹھینگا دکھا دیا تو یاد رکھے کہ اس ازادی اور اس خودمختاری کی اس عزت کی ایک قیمت ہوتی ہے تو وہ قیمت اب آپ دے رہے ہیں اور وہ قیمت آپ دیتے چلے جائیں کیونکہ آپ کی عزت دنیا میں بہت بڑھ گیا